مرحبا کلیکشن ایک ہی چھت کے نیچے فیشن کا سارا سامان مرحبا کلیکشن میں امدہ کالیٹی کے کپڑوں کے علاوہ سوز لیڈیز فینسی چپل جینس چپل اینڈ ہوزیر ایٹمز وغیرہ بھی ملیں گے ہمارا پتہ یاد رکھے جمہورہ آئیسکول مینڈرول زیتون حجین مسجد کے پاس مالدہ چوک مالے گاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس تاجیہ سی دسیست کے صدر محترم پورشی مقتار صاحب منچے پہ تصریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لاب وٹ کے سیکریٹری مولانا عمرین صاحب میرے اپنے خاندان کے میرے چاچا میرے بھائی تمامی میرے خاندان کے ہمارے پریوار کے تمامی ذمہ داران اور میرے سامنے بیٹے ہوئے تمامی ہمارے شہر کے تمامی موزیس ہم کو مجھ کو یقین نہیں آرہا ہے کہ میں میرے والی کی تاجیہ سے نصیست میں بیٹھا ہوں شیق رسیس صاحب چار مہینے سے ہارڈ اٹیک کی بیماری سے ہم لوگ ان کو اٹیک آیا چار مہینہ پہلے ممبئی مجھس لوگ ہسپٹل میں علاج کیا گیا اس کے بعد دوبارہ ان کو اٹیک آیا اور ہمارے تمامی چاچا ہمارے بھائی تمامی ہمارے پریوار کے لوگ شیق رسیس صاحب کے سانہ بسانہ ایک منٹ بھی ہم لوگ ان کے پاس سے نہیں ہٹے اور ہماری پوری کوشش رہی کہ شیق رسیس صاحب مکمل طور پر علاج کروا کر سیحت تندرست ہو کر ہمارے بیچ آ جائے بہرحال شیق رسیس صاحب کا انتقال ہوا ہم کو چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد ان کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں میرے چاچا شیق اکل صاحب کو انہوں نے آسپیٹل کی روم میں بلایا سیادری میں اب ہم کو سمجھ میں آ رہے کہ انہوں نے کیوں بلایا تھا اور ان کو بیٹھایا اور بیٹھا کے کہا کہ فلا فلا سکس سے میرا پیسہ لینا ہے اور فلا فلا سکس سے کہ مجھ کو پیسہ کرزت دینا ہے اور ایک فیرست بنا کر یاد کر کر کے انہوں نے کئی برسوں پہلے اگر کسی کا کوئی لیندین تھا تو وہ بھی لکھوا کر شیق اکل صاحب کو کہا کہ اگر میں حیات رہا تو میں ادا کر دوں گا اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو آپ ادا کر دینا تو آج وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ان کو شاید اللہ کی طرف سے سمجھ میں آ گیا تھا یا وہ سمجھ لیے تھے یا ان کو عصارہ مل گیا تھا کہ مجھ کو اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور دوسری اہم بات کہ جو بھی شیق رسی صاحب نے زمین کے دھندہ کاروبار کے اندر جو روپیہ پیسہ کمایا جو پروپٹی ہے شریعت کے مطابق بچوں میں تقسیم کر دینا بیوی میں تقسیم کر دینا یہ بھی وسیعت شیق رسی صاحب نے آسپیٹل کے اندر روم کے اندر بیٹھ کے کی اور جو ایک بچی گودلی شیق رسی صاحب نے دو سال تین سال پہلے اس وسیعت کے اندر شیق رسی صاحب نے ان کا بھی ہمارے پریوار کے ساتھ جو وسیعت تقسیم ہوئی اس کے اندر بچی کا بھی نام عائد کیا کہ شریعت کے مطابق اس کو بھی اس سے میں دے دینا جو بھی آئے گا اور ہمارے 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 شادی تھی پچیس تاریخ کو اور پچیس تاریخ کی شادی تھی اور شیق رسی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی پورے پریوار ہم سب لوگوں نے بیٹھ کر ان سے کہا کہ ہم لوگ شادی ایک مہینہ بڑھا دیتے ہیں ایک مہینہ ہم لوگ شادی بڑھا دیتے ہیں پچیس ڈسمبر کو کر لے گے تو شیق رسی صاحب مانے نہیں شیق رسی صاحب کو ہمارے سمدھی آنے کے چھوڑو موبائل صاحب اور ان کی بیوی کو میں نے کہا ہم لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہوتا ہے آپ سے مان جائے گے تو ان سے بھی نہیں مانے اور پھر جلیل جچہ ہم تمام ہی لوگ واپس ان سے ان سے ملاقات کی ہم نے ہسپیڈل کے اندر گارو ٹھکرے کے وہاں کے گجاری سے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ایک مہینہ بڑھا دو تو ان کا جملہ یہ تھا کہ وہ شادی آپ کر لینا شادی میں میں نہیں رہوں گا اگر آپ تاریخ بڑھاتے ہو تو میں شادی میں نہیں رہوں گا آپ لوگ تاریخ بڑھا دو تو پھر ہم نے تائے کیا لیکن آج وہ تمام ہی باتیں یاد آ رہی ہے کہ وہ یہ تمام ہی چیزیں وہ تیاری کر رہے تھے کہ مجھ کو جانا اس دنیا چھوڑ کر اور ایک بہت کاجو بالی بات آپ لوگوں کو بتائے کہ شیخ رسی صاحب کا پیر کوپریشن ہوا تھا جب سے وہ زیادہ چل نہیں پاتے وہ جب بھی کبرستان جاتے تھے تو گیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور کسی کی بھی مہیت میں جاتے تھے تو وہ خاندہ لگاتے تھے اور وہیں پر بیٹھ جاتے تھے گیٹ پر اور وہیں سے دعا کر دیتے تھے لیکن چوبیس تاریخ کی صبح شادی پچیس کو تھی تئیس کی رات میں سبھی ہمارے گھر کے جو بچے تھے ان سے کہا انہوں نے کہ صبح پھجر کے بعد مجھ کو کبرستان لے کر چلو تو مجھ کو فون آیا کہ صاحب بول رہا ہے کہ مجھ کو کبرستان جانا ہے تو میں نے کہا کہ صاحب کو یہ بولیے کہ پچیس تاریخ کو نکا ہے آئیشہ نگر میں مسجد میں تو دونوں کام ایک ساتھ ہو جائے گا تو انہوں نے زید کیا نہیں مجھ کو جانا ہے کل صبح پھجر میں بہرحال صبح پھجر میں گاڑی تیار کی گئی پانچ بجے اٹھے بھلے مجھ کو نہلاو کپڑا پہنائے گیا اور گاڑی منگوا کر وہ بیٹھے گاڑی میں اور کبرستان گئے کبرستان گیٹ پہ نہیں گئے جہاں چار تاریخ کو جس کبر کے اندر ان کو اتارا گیا اس جگہ کے اوپر شکرسی صاحب گاڑی کے اندر گئے اور وہاں پر گاڑی میں بیٹ کر انہوں نے دعا کی تو اس کا مطلب ہم نے یہ لیا کہ وہ اپنی جگہ دیکھنے گئے تے کبر میری کہاں رہی انہوں پہلے سے تیاری کر رہے ہیں بہرحال ہمارے لئے بہت بڑا صدمہ دکھ اور بہت بڑا پہاڑ تُٹ چکا ہے ہمارے پریوار کے اوپر اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے دیڑھ سال پہلے شیخ خلید صاحب اس دنیا چھوڑ کر چلے گئے ابھی دیڑھ سال بعد شکرسی صاحب چھوڑ کر چلے گئے میں صحیح معنوں میں آج شہر کے تمامی شیخ خلید صاحب کو چھانے والے ہمدرد ورکر جو اس گم کی گھڑی کے اندر آپ لوگ مضبوطی کے ساتھ آپ لوگوں نے ہم کو تسلی دی ہمارے ساتھ کڑے رہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ تمامی دینی تنظیمیں تمامی علماء تمامی تعلیمی ادارے کے ذمہ داران تمامی سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران تمامی بحرونی شہر کے ہمارے شکرسی صاحب کے دوست بحرونی شہر کے ہمارے تمامی رستدار ہمارے برادران وطن ہندو بھائی اور بحرونی شہر کے تمامی ہمارے لیڈران الگ الگ پارٹیوں کے لیڈران نے فون کر کے تسلی دی اور آپ لوگوں نے ہم کو تسلی دی ہمارے ساتھ کڑے رہے دھرز بندوائی میں میری طرف سے میرے پریوار کی طرف سے آجی سے ایک صفی فیمیلی کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا عمرین صاحب نے بات کہی کہ کوئی ادارہ قائم کرے تاکہ اس سے گریبوں کی مدد ہو سکے اور وہ کام سلسلہ چلتے رہے میں ضرور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے پریوار کے اندر مشہورہ کرنے کے بعد ضرور ہم لوگ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے مکتار قریسی صاحب نے کہا کہ دو منٹ میں تین گھنٹے میں شیخ رسی صاحب کی باتیں تاریف بیان نہیں کی جا سکتی ان کی یادوں کو بتا نہیں جائے سکتا تو انہوں نے کہا کہ کتاب کی سکلے دے دی جائے ان کی زندگی پر ضرور ان کی بات کا ان کا مشہورہ میں میں پریوار کی طرف سے یہ بات کی ذمہ داری لیتا ہوں قبول کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک کمیٹی بنا کر شیخ رسی صاحب کی پوری زندگی پر ایک کتاب کی شکل دینے کا ماجز بات کا اعلان کرتا ہوں بہرحال ان کے لئے اس علیہ سواب کے لئے کوئی ایسا کام ہونا چاہیے یہ ارادہ پریوار خاندان ہم لوگ رکھتے ہیں لیکن پریوار کے ساتھ بیٹھ کر مشہورہ کر کے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بڑا اعلان کرنے کے ہم لوگ کوشش کریں گے میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام ہی لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جس طریقے سے ہمارے ساتھ اس گم کی گھڑی میں آپ لوگ کھڑے رہے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے ہم کو تسلی دی مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ لوگ ہمارے پریوار کے ساتھ فیملی کے ساتھ کھڑے رہے گے اور انشاءاللہ شیخ رسیس صاحب جو عادتیں تھیں جو قریبوں کو لے کے چلنے کی مسکینوں کو لے کے چلنے کی اور جو عادتیں ان سے خوش دلی سے جو مولا کرتے تھے تو شیخ رسیس صاحب کی جو عادتیں تھیں ہم وہاں تک تو نہیں پہوچ سکتے لیکن ضرور میں میری پریوار کی اور سے ان کی طرف سے میں اس بات کا یقین دیراتا ہوں کہ شیخ رسیس صاحب جس طریقے سے ان کے کامکاج گریبوں کے ساتھ رہے انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر ہینڈریٹ پرسنٹ ہم لوگ کھرا اترنے کی کوشش کریں گے اور ان کے نقص قدم پر ان کے بتائے ہوئے راستے کو پر چلنے کی کوشش کریں گے میں زیادہ اس وقت نہیں بولنا چاہتا لیکن انشاءاللہ وقت رہا آگے ملاقات اپنی ہوتے رہیں گی بولیں گے بہت بہت شکریہ اور آپ لوگ خصوصی دعا میں شیخ رسیس صاحب کو یاد کریں پریوار کیور سے پھر ایک مرتبہ آپ کا بہت بہت شکریہ